تو لیکن امام مہدی کے بارے میں مستخانہ الفاظ کہنے سے بہت بڑا گناہ ہے قیامت والے دن میں بھگتے گا لیکن تا حال ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ اس کا نکاح بھی ٹول جاتا ہو جیسے اکثر عورتیں بول دیتی ہیں لیکن یہ بھی چیز کلیر ہے کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ایک تو دیکھیں جو عورت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہیں ڈالا ہے کہ بہت شکر کی خدمت بھی کریں اس کی آنکھوں کی تھندک بھی بنیں اس کا جب وہ گھر پہ نہ ہو تو اس کے مال کی اور اولاد کی حفاظت ہے ایک تو بہت ساری عورتیں جو اس طرح کے گستخانہ الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ اس چیز میں بہت شارٹ ہو رہی ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ امام مہدی کے بارے میں گستخانہ الفاظ کہہ دیں نا ماننے پہ تو وہ کفر تو کر رہی ہے لیکن امام مہدی کے بارے میں گستخانہ الفاظ کہہ دیں یا یہ سمجھیں کہ امام مہدی کو جو ہمارا شور پالو کر رہا ہے اس کو پالو کرنے سے میرا ایمان ضائع ہو جائے گا تو ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہم ایسی عورت کو کم از کم میری تو نہیں کرتی کہ میں اس کو اپنی بیوی رکھوں تو لہٰذا ایک اہم بات بھی تھی اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک گھرہ سوشل بات ہے خاص کر میرے ایک سر معاملات پبلک ہیں تو یہ ایک بات بھی تھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سب کے سامنے بھی یہ میں کرب ہوں کہ جو میری پہلی بیوی ہے بنتِ عبدالغفار فلق اس کو امام مہدی کی مستاخی کی وجہ سے بھی اور باقی بھی معاملات اس کے کوئی میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں اس سے بہت احساس ہے تو لہٰذا میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سے جو بھی معاملات ہیں تو باقی معاملات باقی ساتھیوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی ایسا کریں انتظار کریں لیکن تمام عورتیں یہ کلپ دیکھ لیں اور یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے یہ آج میں نے پبلک میں آکے یہ بات اس لیے کر دی ہے اور یہاں ہی پہ یہ میں نے بات بھی کیا تاکہ تمام عورتوں کو بھی پتا چل جائے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے اسی طرح عوام الناس کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کوئی شغل ملا نہیں ہو رہا کوئی دو چار دوست بیٹھ کے چائے پہ گپے نہیں لگا رہے یا صبح شامپو کرکٹ کھلنے والے لڑکے کٹھے بیٹھ کے کوئی گپے نہیں لگانے لگ جاتے کبھی ایک کو کافر کہہ رہے ہیں کبھی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کبھی ایک کو امام مہدی کی بات کر رہے ہیں کبھی سب کو دلسوں میں لے کر جا رہے ہیں یہ بالکل حق بات ہے اور اس کے لیے چاہے میرے آپ سب کو پتائے کہ اسی بات کی وجہ سے میرے والد صاحب نے مجھے آگ کر دیا ہے اور مجھے کوئی اس سے ڈھر نہیں ہے کوئی مجھے اس میں لالچ نہیں ہے چاہے وہ آگ کرتے رہیں انہوں نے امام مہدی کے بارے میں انہوں نے بھی بڑے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے آپ نے سے کچھ موجود بھی تھے آپ کے سامنے بھی کیے تو جس سے انہوں نے کفر کر دیا اب وہ مجھے آگ کریں یا نہ کریں مجھے ان کی جداد کی مال کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اللہ عزت اور ظلت دینے والا اللہ ہے اسی طرح بی بی کا معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو باقی لوگوں کو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ فی الحال ایسا نہ کریں میرا معاملہ جو بھی ہے میں یہ سٹیپ کیا ہے لیکن باقی جو ہیں اپنی بیویوں کو وان ضرور کریں کہ یہ کوئی مزاق نہیں ہو رہا اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ایمان ضائع جس سے ہو جاتا ہے اور جو کفر کر رہی ہو بیوی اس کے ساتھ بھی ایمان والے مرد کی غیرت زیادہ دیرگوارہ نہیں کرے گی کہ وہ اس کے ساتھ رہے لہذا تمام موتیں انتہائی زبان سنبھال کے ویسے بھی اپنے شوروں کی عزت کیا کریں شوروں کا کام بھی ہے وہترین اخلاق رکھیں لیکن جو اہل حق ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر اچھے اخلاق والے ہیں زیادہ تر اہل خیر ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر لے کر آیا ہے حق میں انہوں نے شامل کیا ہے اور اکثر ایسے ہیں امیر بھئی کی طرح کہ ان کے ساتھ بیویوں نے انتہائی برا سلوک کیا ہے گستاخانہ رویہ رکھا ہے تو یہ تو ان کا صبر اور غیرت ایمانی صبر ہے ان کا اور اخلاق ہے کہ انہوں نے ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے انہوں نے بھی اپنی بیوی کو تعلق نہیں دی میں نے بھی ایک حد تک برداشت کیا تھا لیکن اب جو ہے نا ریسنٹلی بھی اس نے ایک طرح کی گستاخانہ بات پر کیا اور پروپر ایک ریٹن فارم میں کیا ہے تو لہٰذا میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا لیکن بہرحال باقی عورتوں کو میں پھر کہوں گا کہ یہ اس کو مزاق نہ سمجھے نہ امام مہدی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ ادا کریں نہ ہی اپنے شوروں کو جو حق کے رستے پہ ہیں ان کے ساتھ گستاخی کریں نہ ہی ان کے ساتھ برا سلوک کریں اور شوروں کے ساتھ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں صبر کا معاملہ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کرتے رہے ہیں جب تک ہو سکتا ہے باقی معاملات اپنے اللہ کی سلوک یہ طلاق کا کہہ رہے ہیں تو میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں سمجھا دوں کہ طلاق جب بھی دینی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک اطلاق دینی ہوتی ہے تین طلاق دینا ہونا ہے اور اسلامی قانون میں اس کے اوپر سزا ہے تین طلاق کسی بھی صورت میں یک مش دینا اسلام میں جائز نہیں ہے اگر کوئی دے دے تو وہ ہو جاتی ہیں تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے اور جب بھی کوشی کو اپنی بینی کو طلاق دینی ہو تو وہ ایک ہی طلاق دے اور بس یہ چیز ہے نا ابھی بھی آپ کے سامنے میں نے بھی ایسے کیا تو اس لیے لہٰذا یہ بات سب کو پتہ بھی ہونی چاہیے کی نوٹ بھی رہنی چاہیے کہ کبھی بھی طلاق دینا ایک وقت میں ایک سے زیادہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی دے دے تو وہ ہو جاتی یوں اور پھر تین طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے تو اگر آپ نے رجوع نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا پھر بھی آپ نے ایک طلاق دے نہیں ہے کیونکہ پھر تین ماہ عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے وہ جس سے چاہے نکاح کریں چاہے آپ سے دوبارہ کرنے چاہے کسی اور سے کرنے ایک طلاق کے بات بھی وہ ازاد ہو جاتی ہے لیکن چاہے آپ نے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑنا پھر بھی آپ تین طلاق بلکل نہ دیں یہ جائز نہیں ہے اس کے پر اسلام میں سزا ہے تو یہ بات سارے لوگ لیئر کر لیں کہ جتنے بھی لوگ امام نادی قسم کا انکار کر رہے ہیں وہ کافر ہو رہے ہیں اور کافر جو ہو جاتا ہے اس کے پچھلے عمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے جب وہ توبہ کر لے اسلام قبول کر لے امام نادی کو مان لے تو پھر عمال اللہ تعالیٰ کی مرضی پچھلے کاؤنٹ کرے یا نہ کرے لیکن سمجھ میں تو بھی بات آتی ہے کہ پھر وہاں سے سٹارٹ ہوں گے واللہ وآلہ وسلم